بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سٹھ قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھے رمضان میں ایک سپارہ گھر میں پڑھے مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا عقد آؤں گا اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے چھوٹے چھوٹے بچے یہ کبھی تجربہ کرنا یہ بکشش کا ذریعہ ہے جب آپ بچوں کی ماں صویرے صویرے بڑا اچھا دو بٹا لے کے اور مسلح بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل راکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا تو اس کی جو دو ڈائی سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دو بٹا دونڈنے لگ جاتی ہے وہ بھی دو بٹا لے کے آتی ہے وہ دائیں بیٹھتی ہیں اس کا جو چار سال کا بچہ ہوتا ہے نا اگر اببہ بیٹھا ہے وہ چار سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی دونڈ کے لاتا ہے اسے پڑھنا نہیں آتا کہ جب بیٹیوں کے بیچ مام بیٹھ کے قرآن پڑتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑتا ہے تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ توتلی زبان مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوتی نے روایت لکھی ہے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا اب یہی کرم ہو رہا ہے اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نئی قبر میں تو عمل خطب ہو جاتا ہے اتنا کرم کیسے تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا پاپی تھا سزا کا عاقدار تھا پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی اس کے انتقال کے دو چار مہینے بعد بچہ پیدا ہوا پھر اس بیوی نے بچہ پالا آج ساڑھے چار سال کا بچہ مکتب گیا ہے استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے حیاء آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے میں نے باپ کے سارے گناہ عمام فرما دی مہربانی کرو ایک سپارہ گھر میں ایک سپارہ مسجد میں یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا عاقدہ ہوگا گھر میں پڑھیں گے اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے ترابی میں سننا ہے کتنے سپارے ہوگئے ایک دن میں تین تو رمضان میں کل کتنے ہوگئے تین قرآن پاک کتنے قرآن پاک جی تین قرآن مجید ایک سپارہ دن میں ایک رات میں آپ کا دس دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذین بنائے یہ ذوق پیدا کریں اور قرآن پاک کا ایک کرف پڑھے تو اللہ دس نیکیاں دیتا ہے اور رمضان شریف میں ستر گناہ بڑھ جاتی ہے تو اب ذرا ذرا دے لو بات کہاں جائے گی تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو کچھ نہ دیکھو سارا دن بس قرآن پاک دیکھو سارا دن قرآن مجید پڑھے قرآن پاک سے دل لگائیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا میں نے کہا یار سلاللہ آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو سنا ہوں تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنو حضور کو زیادہ آتا تھا نا تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے لیکن پھر بھی سامنے والے میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلبات سے میں کہتا ہوں آپ کاری اور آفست ہو گئے ہو پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو کہا کرو سناو یار دعایتیں دل کر رہا ہے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے عبی ادھر آم ہے تجھے قرآن پاک سناو میں نے کہا یار سلاللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناو حضرت عبی رو کے کہنے لگے یار سلاللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے میں کہا وہ کہا فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے رونے لگے کہنے لگے حضور پھر تمہیں بڑا خوش نصیب ہو سنایے میں سنتا ہوں تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے قرآن مجید کو سنیں اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں ڈھائی گھنٹے کھڑا رہوں شناکتی کارٹ کے لیے میں سوا گھنٹا کھڑا رہوں اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے ڈھائی گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں اور تراوی کے لیے مجھے گھنٹا نہ کھڑا ہوا جائے میں بانے کرتا پھر ہوں تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسما کا کرتی تھی نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسما اللہ کے رستے میں گھن گھن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گھن گھن کے دے گا جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمیں ہمارے پاس عمتیں موجود ہیں اور تراوی کا وقت آیا تو بانے دوننے لگ گیا تراوی کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلنڈ پیشور ہو جاتا ہے تو وسینہ بڑھا آتا ہے تو آپ تو آسانیہ ہی بڑی ہیں صحابہ کہتے ہیں جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا تو ہم اپنی جھوڑیوں میں خوشک مٹی ڈال کے لے جاتے اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ جب تک چہرے چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بیجتے رہیں گے اب تو ایسی لگے ہوئے مسجد میں پھر بھی دوترہ بھی نہیں پڑتا تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں دوسرا قرآن مجیز زیادہ سے زیادہ پڑھیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں مسجدوں میں ٹائم دیں